بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے افغان بین بائی ایسے ہیں جو پاکستان ویزے لگا کے آتے ہیں چاہے وہ فارن کنٹریز سے آتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں ان کے ویزے کے جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے پھر ویزے ایکسٹینشن کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ویزے ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ ادھر اگر رہتے ہیں اگر پھر ارپورٹ کی ذریعے واپس پاکستان سے جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ایکسٹ پرمٹ کیلئے دوبارہ پینلٹیز وغیرہ پہ کرنا پڑتا ہے اور اگر اگر لینڈ روٹ کے ذریعے ترخم کے راستے یا چمن کے راستے وہاں پر جانا چاہتے ہیں تب بھی ان کو ایکسٹ پرمٹ کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے جو ایکسٹر دیز انہوں نے ویزے کے علاوہ پاکستان میں گزارے اس کے لیے ان کو فائن برنا پڑتا ہے وہ بھی ڈالرز میں ہوتا ہے تو پھر آگے یہ واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں افغانستان تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان ویزے پہ آتے ہیں تو اپنا ویزے ایکسٹنشن کے لیے آپ اپلیکیشن دے دیں جب آپ چھ مہینے کا ویزہ ہو یا پینتالیس دیز کا ویزہ ہو افغانوں کو بیسے جو یورپ میں رہتے ہیں یا یوکی میں رہتے ہیں ان پر ویزے پبین لگا ہوا ہے ان کو ویزے ایشو کرنے پر تقریباً فروری دوہ دار ترائیس سے ہیں لیکن جو افغان فارن کنٹریز میں رہتے ہیں انہی کنٹریز کے ان کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ آتے ہیں تو وہ ویزہ آنرائیول پہ آتے ہیں جن کنٹریز کے پاکستان کے ساتھ اگریمنٹی فورٹی فائف ڈیز کا ویزہ ہوتا ہے جب تیس دن وہ ایدر گزار لے پنرہ دن رہ جائے یا پنرہ دن گزار لے تیس دن ان کی ویزے میں رہ جائے تو ویزہ رینیول کیلئے ویزہ ایکسٹینشن کیلئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ویزہ ایکسٹینشن کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں میں آگے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ویزہ ایکسٹینشن کیلئے ضروری کا اگر آپ فارن کنٹریز سے آتے ہیں یا فانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آنے کے دو تین بعد ہی آپ سپیشل برانچ جائیں یا پولیس خدمت مرکز جائیں جس میں فارنہ ریزیٹیشن حافظ جس کو کہتے ہیں اس میں آپ ریزیٹیشن کر لیں اور ایک فارن بھی وہ آپ کو دے دیتے ہیں ریزیٹیشن فارم ہوتا ہے ریزیڈنٹ پرمٹ اس کو کہتے ہیں وہ آپ لے لیں جو فارن سے آتے ہیں فوٹی فائف ڈیز کا ویزہ ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں پھر دوبارہ پاکستان ایگزٹ اور انٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو افغانستان سے آتے ہیں چہ مہینے کے جو ویزے ان کو آج کل مل رہے ہیں جو پیسے پہ لیتے ہیں یا میڈیکل ویزہ لیتے ہیں اس میں کنڈیشن ہوتا ہے سکسٹی ڈیز کا کہ آپ سکسٹی ڈیز کے بعد پاکستان سے واپس نکل کے دوبارہ پاکستان آ جائیں تب ہی وہ ویزہ کے کنڈیشن ہوتا ہے سکسٹی ڈیز کے بعد آپ پاکستان سے نکلتے ہیں اور دوبارہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں جو وہ بھی آتے ہیں تو وہ بھی ریزن پرمٹ بنا لے لیکن جب اگر وہ ویزا اکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ ٹائم آخری بار جو دو دو مہینے کا گیپ ہوتا ہے ویزے میں اکثر چہ مہینے کا جو ویزا ملتا ہے یا ان کو تین مہینے کا ویزا ملتا ہے ویزے میں اپنا کنڈیشن ہوتا ہے ایک مہینے کی انٹری ہوتی ہے دو مہینے کی ہوتی ہے آخری بار جب وہ تورخم جا کے واپس یا چمن پاکستان سے ایگزٹ کر کے نکل کے دوبارہ پاکستان میں انٹری کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سپیشل برانج جائے اور اپنے آخری انٹری کی جو انہوں نے کی ہے اپنے پاسپورٹ پر ان اسٹیم بغیرہ لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں اور سپیشل برانج میں ایک نیا پرمٹ ان سے لے لے جو آخری انٹری ان کا پاکستان میں ہوئے وہ ڈیٹ ورس میں انٹر کر لیں اور آگے پھر دوسرے وہ اکسٹینشن کیلئے کس طرح ابلائی کرتے ہیں اور پروسیجر کیا ہوتا ہے ان کے اڈریس پر جیسے اڈریس پر وہ رہ رہے ہیں ان سے ویریفیکیشن کرتے ہیں تو اس سارے تریخے کار اس ویڈیو میں میں آگے آپ کو سکھانے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہی ہے ویڈیو کا آخر تک دیکھیں السلام علیکم سید کریم شاہ آپ نے سید کریم افیشل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب ٹھیک تاک ہوں گے خیرت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمیل ضرور کریں کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کا ریچ بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں جیسے معلومات کیلئے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے رہتے ہیں ان کے معلومات ان کے سامنے آ جائے گے اور اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس کے بعد میرے سید کریم افیشل یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک کریں کے بعد آل ویڈیو نوٹیفکیشن پر بھی کلک کریں تا سی سی ٹائپ کے باقی ویڈیوز یا دوسری ویڈیو جو معلومات وغیرہ میں پروائیڈ کرتا رہے تو اپنے چینل کے ذریعے آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ سے فائدہ اٹھا سکیں آتے ہیں ٹاپک پہ میں اپنے موبائل کا سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں سائٹ پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک ای ویڈیو سسٹم میں پاکستان کا جو اس میں ایک اکونٹ بنانا ہوتا ہے اکونٹ بنانے کے لئے سادس آسان طریقہ ہے گوگل پہ جا کے گوگل پران پہ سرچ میں آپ ڈال دیں پاکستان ای ویڈیو سسٹم ایک ایف سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ اپن اکونٹ اس میں اوپن کر لیں اس کے لئے ایک ایک ایکٹیف موبائل نمبر و ایمیل ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے وہی آپ ڈال دیں آپ کا پاسپورڈ نمبر و غیرہ چاہیے ہوتا ہے جو نام آپ کے پاسپورڈ وہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے ایک اکونٹ آپ کا بن جائے گا ایمیل پہ ایک ویریفکیشن کورڈ جائے گا جو آپ اپنے اکونٹ اکٹیویشن کے لئے پہ دیوز کر سکتے ہیں ویڈیو سسٹم میں اسی کورڈ کو ڈال کے اپنے اکونٹ پہ اکٹیویٹ کر لیں آپ اکونٹ میں لازن ہو جائیں تو لاغن ہو کہ ایک کے بعد میں نے سائٹ پہ اپنا موبائل کا سکرین آپ کے ساتھ شیئر کے ہوا یہ آپ اوپن کر لیں لاغن ہو یہ دیکھ سی ٹائپ کے سکرین آپ کے سامنے آ جائے گا نیو ویز اپلیکیشن پہ آپ کلک کر لیں نیو ویز اپلیکیشن پہ آپ کلک کرتے تو ایک دوسرا سکرین آپ کے سامنے آتا ہے جو اس میں آپ سے پوچھا ہے کہ سیلیٹ ڈاکومنٹ تو آپ ایکزیٹ پرمیٹ کیلئے بھی اس میں طریقہ سکھاؤں گا لیکن ویزا کیلئے میں اپلیک کر رہا ہوں تو ویزا کیلئے پاک ویزا آپ کلک کر دیں اور اس پہ آپ ویزا انفرمیشن آپ سے چاہیے نیشنیٹی آپ کا کیا ہے اگر آپ کا افغان نیشنیٹی یا بریٹش ہے جو بھی آپ نیشنیٹی اپنا سیلک کر لیں میں افغان ڈال رہا ہوں اگر آپ کے پاس ایک ویزا ہے ای ویزا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ پینتالیس دن کے ویزا پہ پاکستان ہے یا چھے مینے کی ویزا پہ ہیں تو اب اس کے لئے اپلیکیشن جو ای ویزا کے ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس آر بکس کا ریفرنس نمبر اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے یس کر دیں اور اس کے لئے ریفرنس نمبر جو ویزا کا ریفرنس نمبر ہوتا ہے ویزا ٹریکنگ آئی ڈی اس کو کہتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں اپنے پاسپورٹ کا نمبر ڈال دیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ سیم کیٹی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ یس کر لیں سٹارٹ پر کلک کر دیں جو بھی انفارمیشن آپ کی پہلے ویزا اپلیکیشن جو ویزا لینے کے لئے آپ نے خود یا کسی اور نہیں ہے جو نے انٹر کیا وہ ساری انفارمیشن پاپ اپ ہو جائے گا دیٹا بیس سے نکل کے آئے گا آپ کے سامنے اس کے بعد اس میں پر آپ ایڈٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ویزا فرسٹ اپلائی کرتے ہیں تو ابھی میرے پاس چونکہ یہ ٹیکنگ آئی ڈی ویزا کا کوئی نہیں ہے تو میں اس کو نو کرتا ہوں اور میں اپلیکیشن اس کی ایسٹینشن کیلئے سبمیٹ کرنے کے جو ویزا ایسٹینشن کیلئے اپلائی کرتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو یہ آسان سا طریقہ ہے فرسٹ انفارمیشن اپلیکیشن انفارمیشن تو اس میں انفارمیشن آپ سے چاہیے ویزا کیٹیگری ویزا کیٹیگری ہوگا جس کیٹیگری کیلئے آپ نے اپلائی کی اسے میاں پہ ایکسٹینشن بھی رکھوئے ہیں ان سے مانگیں گے سب کیٹیگری جو ہوگا سب کیٹیگری آپ اگر ادھر کیٹیگری آپ سیلک کریں گے میں سیلک کرتا ہوں فرس کریں مجھے ویزا ملا ہے تورس ویزیٹر کیٹیگری میں ملا ہے تو سب کیٹیگری کیلئے آپ ادھر کر لئے انڈویجوال گریٹر دین سیکس منت اس کو سیلک کرنا اس کے بعد application type کیا extension ڈال دیں entry نہیں ڈال دیں کیونکہ آپ نے extension لینا ہے ویزے کیلئے ویزے type آپ کا کون سا ہے تو multiple entry up to one year آپ کو چاہیے اور ادھر آپ family visit ڈال دیں اگر آپ کے family member پاکستان میں رہ رنگ سے ملنے کیلئے آپ آتے ہیں تو family visit آپ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد duration آپ اس کا چھے مہینے کر دیں چھے مہینے سے زیادہ extension نہیں ملتا تو آکے جا کے اپنا country select کر دیں mission select کر دیں country اگر آپ جس بھی country میں رہتے ہیں اپنا country select کر دیں application کی دوران اپنے ویزے پہ دیکھ لیں کہ ویزے آپ کو کس جگہ سے issue ہوا ہے یہ تو online ویزے portal کی طرح ہوتا ہے لیکن ویزے application کی دوران آپ کو پاکستانی mission select کرنا پڑتا ہے جو بھی embassy ہے جس بھی country سے آپ apply کرتے ہیں لیکن افغانستان سے اگر آپ کرتے ہیں تو کابل میں پاکستان کی embassy وہ آپ select کر دیں جلال آباد سے پاکستان کا consulate ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں مدارش شریف سے کر سکتے ہیں حیرات سے کر سکتے ہیں خندار سے کر سکتے ہیں ادھر consulate ہیں پاکستان کی وہ آپ select کر سکتے ہیں اور mission جو بھی وہ نیچے select کر کے جو بھی وہ افغانستان میں نے ڈالا ہے تو جنم میں نے لیا ہے جلال آباد خندار حیرات مدارش شریف قابل یہ پانچ جگہ پہ قابل میں بیسی باقی چار سبوں میں ان کے consulate ہیں تو وہ آپ select کر سکتے ہیں کس راستے سے آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں اگر بیئر آنا چاہتے ہیں جو جو بھی رپورٹی وہ آپ select کرنے اگر بھائی ترخم یا چمن سپنبول لگانا چاہتے ہیں تو یہ ترخم روٹ کر دیں پر اس راستے سے آپ واپس جانا چاہتے ہیں پاکستان سے جب واپس جانا چاہتے ہیں تو اس راستے سے جانا چاہتے ہیں بے شک آپ جانا نہ چاہیں ادھر بھی رہنا چاہتے ہیں تو لیکن روٹ select کرنا پڑے گا یہ کر دیں کب آپ پاکستان آئے ہیں تو جس date آپ extension کیلئے apply کر دیں ہوئی date ڈال دیں کب آپ پاکستان سے واپس جانا چاہتے ہیں تو چھوی مہینے کے بعد نو نومبر کو جو ڈیٹ ہوگا وہ نو نومبر میں سلک کر رہا ہوں چھوی مہینے کے بعد میں پاکستان سے جانا چاہتا ہوں تو اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ نمبر وغیر ہوگا پاسپورٹ ٹائپ ہوگا کس کنٹری نے ایشو کیا ہے پاسپورٹ کا ایشو ڈیٹ پاسپورٹ کا سپائر ایڈیٹ اس کو آپ سیف کریں گے یہ ہو گیا جی آپ کا پرسنل انفارمیشن اسٹینشن کیلئے اور اس کے بعد پرسنل اپلیکیشن انفارمیشن ہو گیا پھر پرسنل انفارمیشن ہو گیا جب کا نام ہے سرنم وغیرہ یہ سب کچھ آپ اس میں ڈالیں گے بلڈ گروپ ایڈیکیشن میرے ڈن میرے سارے چیزیں آپ اس میں سیلک کریں گے یا آپ سے پرسنل ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن مانگتے ہیں جو آپ کے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دے فیملی انفارمیشن میں آپ کے ماں باپ جو بھی ہیں یا آپ کی بیوی بچے ہیں اس کی انفارمیشن یہ چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے آپ اس میں انٹر کر دیں اس کے علاوہ فائننسیز انپلائیمنٹ آپ کیا کام کرتے ہیں بینک اکونڈ اگر آپ کا پاکستان میں اس کے بارے میں انفارمیشن ہو آپ اس میں اٹھ کر دیں اگر آپ پاکستان میں کوئی کام کرتے ہیں ویڈ کر دیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں جس کنٹری سے آپ آئے ہیں پاکستان افغانستان میں کچھ کام کر دیں آپ آرانکہ کسی کنٹری میں تو اور سے ریلیٹر جو بھی انفارمیشن ہے آپ اس میں اٹھ کر دیں ٹریول ہسٹری کتنی ملک آپ گھومیں کہاں کہاں گئے ہیں پاکستان پہ لے آئے ہیں اگر آپ نے پہلے پاکستان کو کوئی ویزے لے ہوئے ہیں اس کا انفارمیشن آپ ڈال دیں کسی اور کنٹری میں آپ گئے ہیں وزید کیلئے پچھلے تین سالوں میں جو بھی وزید ٹریول وغیرہ آپ نے کیا وہ انفارمیشن اس میں ڈال دیں پہ رات دیں ہیں ڈاکومنٹ کے سیکشن میں اس میں آپ نے کیا اپلوڈ کرنا ہے انویٹیشن لیٹر جب بھی اپلیکیشن کے ٹائم پہ جو بھی انویٹیشن لیٹر آپ نے سبمیٹ کے آپ نے وہی انویٹیشن لیٹر سبمیٹ کرنا ہے اس میں وہ آپ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہوگا جو فوٹو پیج پاسپورٹ کا ہوگا اگر آپ پاسپورٹ آپ نے اکسٹینشن کیا تو اسٹینشن کا سٹیکر اور فوٹو پیج دونوں پیجز آپ دونوں سکین کر کے اپلوڈ کر دیں ایک ایم سوٹ فائل میں پیج بنا کے اس میں اپلوڈ کر دیں ہیں دو پیجز پیڈی ایف کے فارمیٹ میں فائل بنا لے وہ اپلوڈ کر دیں اس کے بعد اپنا فوٹو گراف اس میں اپلوڈ کر دیں جب آپ سیف کرتے ہیں تو پھر پیمنٹ کے ایک سیشن ہوتا ہے اس میں بیس ڈالر ایک سیشن فیس ہوتی ہے آپ سے یہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے ایک ہی میل آتا ہے جب آپ کے ویزر ڈیوریشن پورا ہو جاتا ہے تو آپ کی میل آتا ہے اس میں آپ سے یہ مانگ تھے کہ اپنی سپانسر کا انفرمیشن آپ انٹر کر دیں سپانسر کی انفرمیشن میں آپ نے کیا انفرمیشن انٹر کرنا ہے جس بندے کا انفرمیشن آپ نے جس بند نے آپ کو انوٹیشن لیٹر بھیج آئے اسی کی انفرمیشن ایٹ کر دیں اور اس کا شناختی کارڈ جو پاکستانی وہ آپ اپلوڈ کر دیں تو اس کے بعد ایک پروسس شروع ہوتا ہے جو آپ کے ریزنچل انفرمیشن جنہاں آپ پاکستان میں رہتے ہیں اس کے از اپروف اس کا ایک ایٹیلیٹی بیل بجلی یا گیز کا بیل آپ سکن کر کے وہ بھی اپلوڈ کر دیں کہ سیٹرز میں میں رہ رہا ہوں اور آخری بار جو اپنے ایک ریزنٹ پرمٹ بنایا ہے جو ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری بار جب آپ ایک زیڈ انٹری پاکستان میں کرتے ہیں اگر آپ افوانستان سے آئے ہیں تو وہ ریزنٹ پرمٹ آپ باقی دوسری صحبوں میں ہوتا ہے پاکستان میں وہ سکن کر کے آپ اپلوڈ کر دیں اور اس کے بعد جس پہ اب رہ رہے ہیں بجلی آگیز کا بل وہ بھی اپلوڈ کر دیں کہ پروف آف ریزنس ہے میرا جو ادھر میں رہ رہا ہوں اور یہ سپانسر کی معلومات ہی جو آپ انٹر کریں گے میں اس کے شراطکار سے شراطکار بھی اس کا اپلوڈ کر دیں پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آج کال ایک وریفکیشن کا پروسس انہوں نے شروع کیا ہوئے سی ایڈی کی ذریعے یا سپیشل برانچ کی ذریعے جس بھی ادارے کی انہیں یہ ہینڈور کرتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کی سپانسر سے پہلے رابطہ کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو اپنی سپانسر کی ہے آپ کو اس کو جانتے ہیں یا کیا کام کرتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ اس بندے کو کہیں کہ ہمیں کال کریں پھر وہ بندہ آپ پر جو سپانسر ہے آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ کو اس کا نمبر دیتا ہے اس بندے سے بالکل آپ رابطہ کریں جسے ایڈرس پہ آپ رہ رہے ہیں وہ ایڈرس ان کو دے دیں وہ آ جائیں گے اسی ایڈرس پہ جس پہ آپ رہتے ہیں پاکستان میں در آپ سے آپ کا پاسپورٹ وہ چیک کریں گے جو ویزا آپ کو ملا ہوئی ویزا آپ کو چیک کریں گے جو ریزن پرمٹ ہے وہ چیک کریں گے وہ اس کے کاپیز بھی بنا دیں وہ کاپیز لے کے اگر آپ پاکستان آتے ہیں ادھر رہنا چاہتے ہیں آپ قانونی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں یا واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں چاہے وہ افغانستان جانا چاہتے ہیں یا کسی فارنکٹس میں جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کا ویزا ختم ہو جائے تو پھر آپ کو اور اسٹے بھی ہو جاتے ہیں اس کے آپ کو پینلٹی بھی پی کرنا پڑتا ہے جو خلاف قانونی اور اگر اگلی بار آپ پاکستان کی ویزا کیلئے اپلائی کرتے ہیں اس میں پھر آپ کو آپ سے پوچھتے کہ آپ اور اسٹے ہوئے یا ویزا آپ کا ریجیکٹ ہوئے تو اس بیسس پہ آپ کو پھر مشکلات ہو سکتی ہے اگلے بار پاکستان آنے کیلئے ویزا لینے کیلئے تو یہ قانونی طریقہ کار اس پہ عمل کرے تاکہ آپ کو مشکلات پیش نہ آئیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ کو آپ کے کچھ کام آئے ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں زیادہ سے زیادہ جو بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں ویزا لینا چاہتے ہیں اس انفارمیشن کی ان کو ضرورت ہے ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں اور میرے سید کریم افیش علیسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیلک آئیکن پہ کلک کرو بیلک آئیکن پہ کلک کرنے کے بدال ویڈیو نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ فیوچرز بھی جیسی ٹاکھ یہ انفارمیشن ویڈیو میں جو بناتا رہوں گے انشاءاللہ آپ کو نوٹیفکیشن یوٹیوب کی ذریعے ملتا رہے اور آپ سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ